آئی پیل 2019 کا پچیسوہ مقابلہ 10 سپریل کو چند نئی سوپر کنگز اور راجستان روائلز کے بیچ میں کھیلا جائے گا اور دوستو آج کی اس ویڈو میں ہم اس مقابلے کے لیے دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 کے بارے میں بات کرنے والی ہے اور دوستو سات اس آدم کرنے والی ہے اس پچیسوہ مقابلے کے ایک میچ پریڈکشن اور یہ جانیں گے کہ جب یہ دونوں ٹیمیں اس مقابلے میں آپس میں بڑھنے والی ہے تو کونسی ٹیم کے پاس اس میچ کو جیتنے کے سب سے زیادہ چانسے جانے والے ہیں تو دوستو اگر آپ بھی اس مقابلے کی میچ پریڈکشن اور پلینگ 11 جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھتے رہیے گا اور اگر آپ بھی اس مقابلے میں اپنی فیوریٹ ٹیم کی جیت چاہتے ہیں تو کر دیجئے اس ویڈیو کو ایک لائک اور کرکیٹ اور آئی پیل کی ہر خبر سب سے بہلے جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تو دوستو اگر سب سے پہلے چن نئی سپرکنس کی پلینگ 11 کی بات کرے تو سی ایس کے لیے اوپننگ کرنے والے ہیں اور دوستو آج کی سویڈا کو سپونسر کیا ہے کرک ڈیول نے دوستو یہ ہے مارکٹ میں بلکل ایک نیا کرکٹ فینٹسی کا ایپ ہے جہاں پر کومپیٹیشن اس وقت بلکل بھی نہیں ہے یہاں پر دوستو آپ اس میچ کی ٹیم بنا کر بہت زیادہ اچھی ارننگ ویننگ کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی میں یہاں پر اپنی ٹیم بنا لیتا ہوں آپ بھی اپنے حساب سے ٹیم بنا سکتے ہیں یہاں پر دوستو آپ کو صرف آٹھی پلیئر سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں کریڈٹ پوائنٹس کا یہاں پر کوئی چنتہ نہیں ہوتی تو دوستو یہاں پر کیپٹن وائز کیپٹن کرنے کے بعد آپ اپنی لیگ جوئن کر لیجئے اور بہت زیادہ بڑی آرننگ کمانا شروع کر دیجئے تو فڈا ور ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اس ایپ سے خوب سارا فائدہ کمائیے اب اگر راجستان روائلز کی پلینگ 11 کے بعد کریں تو راجستان کے لیے اوپننگ کرنے والے ہیں جوز پٹلر اور اجنگ کے رہانے نمبر تین پر سٹیو سمیتھ اتریں گے نمبر چار پر سنجو سیمسن کے باپسی ہو سکتی ہے نمبر پانچ پر بین سٹوکس نمبر چھے پر راہل ترپاٹھی اور نمبر سات پر کشنا پاک گوثم اتر سکتے ہیں نمبر آٹھ پر شیز گوپال نمبر نو پر جوفرا آرچر نمبر دس پر دھول کل کرنے اور نمبر گیارہ پر جائے دیو انات کر کے باپسی ہو سکتی ہے تو دوستو یہ رہنے والی ہے دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 اور اب اگر میچ پریڈکشن کو دیکھیں تو دوستو چننہی کی ٹیم اس وقت بہت زیادہ فوم میں ہے راجستان کی فوم اس سیزن میں تھوڑی ڈگمگائی ہوئی ہے اس وجہ سے چننہی کے پاس ویننگ مومنٹم کے ساتھ ساتھ کونفیڈنس ٹیابلیٹی بھی بہت زیادہ ہے تو اسی وجہ سے میری پریڈکشن یہ کہتی ہے کہ سی ایسکے کی ٹیم کے پاس اس میچ کو جیتنے کے تھوڑے سے زیادہ چانسز ہے آپ کو کہہ لگتا ہے کون جیتنے والا یہ میچ آپ نیچے کمنٹ بوکس میں جبور بتائیے گا اس ویڈو کو لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کر دینا کرکٹ اور آئی پیل کی ہر خبر سب سے بہلے جاننے کے لیے اس چیلو کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا